اسلام علیکم میں سے کسی کے جانہ یہ 86-07 میں فیل نوڈز کے مارکس نہیں لگتے کبھی ابزرویشن ریپورٹس کے مارکس نہیں لگتے کبھی اٹینڈنس کے مارکس نہیں لگتے یاد رکھیں ان میں تینوں چیزوں کے مارکس لگنا ضروری ہے اب وہ مارکس آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا صدیباب کیسے حل نکال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا لیمیس برٹل بجائن کرنا ہے اور اس کے پاس آپ نے آجانا ہے یہ 86-07 جیسے ہیں یہ فیڈ بیگ آویلیبل لکھا ہوا ہے یہ بھی فیڈ بیگ آویلیبل اور یہ بھی فیڈ بیگ آویلیبل سب سے پہلے آپ اٹینڈنس چیک کرتے ہیں اٹینڈنس میں سے آپ کے دس مارکس زیادہ دس میں سے کم سے کم آپ کے پانچ مارکس ہونے لازمی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دس مارکس جہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور یہ تیرہ مارچ سے ہیں کسی کے پندرہ مارچ سے ہیں تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں فیل نوٹس میں دیکھیں فیل نوٹس میں آپ کی چالیس مارکس ہوتے ہیں اور چالیس میں سے کم سے کم بیس مارکس آپ کے ہونا لازمی ہے اگر بیس میں سے کم ہوئے تو پھر آپ چاہے پچاس سے اوپر بھی ہوں گے ٹوٹل تو پھر بھی آپ فیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ابزرویشن ریبورٹس ہیں اس میں پچاس مارکس ہونے ہوتے ہیں اور پچاس میں آپ کم سے کم آپ کو جہاں پچیس مارکس جو ہیں وہ حاصل کرنا لازمی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تیس مارکس ملے ہیں چالیس میں سے تو بیس چاہیے تھے تو یہ بھی پاس ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کا ابزرویشن ریپورٹس چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابزرویشن ریپورٹس آ جائیں گی اور ابزرویشن ریپورٹس میں سے کم سے کم آپ کو پچیس مارکس چاہیے ہیں اس پچاس میں سے دیکھیں پچاس میں سے پتیس مارکس آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی اوکے ہے اور اس کا آپ نے اوورال چیک کرنا ہے تو اوبرال آپ گریڈنگ بھی آئیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹوٹل سکسٹی فائم مارکس لگے ہوئے ہیں تو فیفٹی والا جو تھا وہ پاس تھا پانچ اور بیس پچیس اور پچیس پچاس پچاس والا جو ہے وہ کلیر تھا تو یہ پینسٹ ہے یہ کلیر ہے تو اس کے علاوہ اگر جو ہے اس ہفتے میں آپ چیک کریں تقریبا جو ہے بائیس سے تیس مارچ تک اگر آپ کے لوگوں کے مارکس لگ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ان میں سے کوئی سبی کمپننٹ رہ جاتا ہے تو پھر اگلے ایک تئیس سے لے کر تیس مارچ تک آپ لوگوں نے اپنے مطلقہ ٹیوٹر سے رابطہ کرنا ہے جہاں پر اپنے ورکشپ اٹنڈ کی تھی تین دن کی فیس ٹو فیس اور جہاں پر اپنی یہ فائل جمع کرائی تھی تو ان سے کہہ کر لازمی اپنے مارکس لگوالی جیگا یہ نہ ہو کہ پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ لگ جائیں اور کئی سٹوڈنٹس ایسے دیکھیں ہیں جن کے مارکس جہاں وہ نہیں لگتے پھر ان کا پورے ایک سال کا چیکر بڑھ جاتا ہے ایڈمیشن بھی اگین ہوتا ہے 42 روپس کی فیس پڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پھر سارا پروسس کرنا پڑ جاتا ہے پھر سارے خواری کرنی پڑ جاتی ہے مجھے جب لگو سمجھ آگی ہوگی اللہ حافظ